دیکھیں انڈے کا پوگینا تیار ہو گیا ہے پوگینا پوگینا کیا ہوتا ہے اس کے انصاب سب لوگ امید کر تو ٹھیک ہوں گے یہاں ہم سلنڈر برمانے جا رہے ہیں اور یہاں دیکھیں میری امی نے کس طرح سے سلنڈر کو پیک کر رہا ہے پہلے ایک شوپر میں اس کا انڈر پر یہ دوسری شوپر ہاں تو صحیح نا اس طرح سے رام سے پکلیا جائے گا تو ہم جا رہے ہیں ہمیں سودا بھی لینا تھوڑا بہت سلنڈر برمانے بھی جائے لیں اب مجھے تہم آپ سے بہا جب تکلے اللہ حافظ یہ دل دیتے کیا دیکھیں کتنے کی بھرم آتی ہیں پپو لیکن ابھی زیادہ بھرم یہ دو کلو کا ہے ایک کلو جڑے کلو نہیں جالیں ایک کلو بول دو چلیں گئے چلیں گئے چلیں گئے چلیں گئے آہ آہ کیا لے پکرو دیئے گا ایک کلو علو دے دیں موڑا موڑا تو یہ بارش سے پیاسا کیا جانے موڑا ہے ہاں ٹھانا مہین تو پھر اسنی مہینگی کیوں ہو گئی ہم گھر پر آگئے ہیں اور ہم ساری سبزی لائے ہیں تین چار دن کی گوش وغیرہ سب کچھ سیپ ٹاماٹر یہ سب کچھ ہم لیا ہے جناب یہاں پہ ابھی کیونکہ گیس کا بہت زیادہ مسئلہ ہو رہا ہے تو ہم نے سوچا گیلی گیلی میں بیٹھ کے آج اپنا کھانا بھی تھوڑا کھوک کر لیں کیونکہ بیسے گوش وغیرہ تو پکا نہیں سکتے سیلینڈر پہ بہت زیادہ پھر گیس خرچ ہوتی ہے نہیں بس 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 زیادہ ہی ڈالو تو یہاں پہ ابھی ہم انڈو کا کھوگینہ بنا رہے ہیں مزیدار سا تو یہ میں نے کہا چلیں لاؤ ایک منٹو جو پلے زیرہ ڈال اور کٹوری میں تیل رکھا ہوا تھا وہ ڈال دیتنا وہ پلے زیرہ بس ٹھیک ہے ڈال یہاں گیڑلی میں تھوڑی تھنڈ ہنڈ ہنڈ ہوا بھی چل رہی ہے موسم بھی بڑا اچھا ہو رہا ہے ہم نے کہا چلیں کھانا اپنا کوپ کرتے ہیں اور یہ کیونکہ سیلینڈر سے تھوڑا ڈال بھی لگتا ہے تھوڑی کھلا ہو تو پھر سہی رہتا ہے تو یہاں پہ تھوڑی سی ہری میچے تھوڑی کٹنگ کر لی تھی تھوڑی ٹیمارٹر پیاز اور یہ آلو فرائی ہو رہے ہیں اور یہ ابھی تھوڑا سا پردہ لگایا ہے کیونکہ بہت زیادہ ہنڈ ہنڈی ہوا رہی تھی جیلی میں تو تھوڑا کھلا آسمان کی نیچے کہتے ہیں نا سیلینڈر بغیرے لگاؤ تو زیادہ صحیحت رہتا ہے مطلب بند گھر میں نہیں وہ ہونا چاہیے سیلینڈر سے تو مجھے bhoogت خیڑڑ لگتا ہے لیکن پڑھ لیا ہے پھوک لیا ہے تھوڑا کم بغیرہ کر کے پھر بیٹھ جاتے ہیں تو بس یہاں ابھی ہم اپنا کھانا تیار کر رہے ہیں اور دعا کریں ہم آئی طرف جو لوٹ کی شیڈنگ ہے گیس والی اس کا کوئی حل نکل جائے اللہ آسانی کر دے کیونکہ سب ہی پریشان ہیں گیس کی لوٹ شیڈنگ سے ایسا ہوتا نا کہ چلو تھوڑا سا آگئی پھر انسان چلو کچھ کر لے حالانکہ ہم نے مشین بھی لگائی ہے لیکن ابھی تو ایسا ہوا ہوا ہے کہ بلکل مشین سے بھی نہیں آ دی بلکل ہی آف ہے اس لیے زیادہ پریشان ہے ورنہ تو ایسا ہوتا تھا کہ چلو فوراں ماجس لگا لگا کے ہم لوٹ چیک کر لیا کر دیتے تو آگئی چلی گئی آگئی چلی گئی لیکن ابھی تو بہت زیادہ ہی پرپلم ہوئی بھی ہے تو یہاں پہ آلو فرائی کر کے اب آپ لوگ بولیں کہ میں نے پہلے آلو فرائی کریں پھر اس کے بعد کیا زیادہ ہے آلو اس لیے پہلے فرائی کریں تاکہ آلو اسی میں گل جائیں فرائی کرتے کرتے ہلکے اچھے خاصے بلکہ گل چکے ہیں اور بس اب ہم اس میں پیاز ڈالی ہے ہم نے پھر ٹیماٹر ڈالیں گے چونکہ پیاز بہت زیادہ اگدم نرم ہو جائے تو وہ اس طرح کا اچھا نہیں لگتا ہے کوگی نانا تو اس طرح سے بنائیں گے تو یہ بہت ہی اچھا بنتا ہے اور تھوڑا سا پیاز بھی اچھی لگتا ہے جی بیٹر نہیں نہیں سب دلا دوں گی سبر کر جاؤ تو یہ دیکھیں بچوں کو ٹینشن شروع ہو گئی ابھی سکول کھلے نہیں ہیں بلکہ فامین ابھی آپ لوگ کا تو نوٹیس نہیں آیا نا ابھی بول دیا نا کہ ابھی نہیں کھلے آیان کے کھل گیا جی بیٹر ہاں ہاں سب دلا دیں گے چاروں طرف چلاؤ نا چمچ ایک ہی سائٹ پہ چلائے چلی جا رہی ہے ڈڑڑا ہاں تو ہاں پھڑ جاؤ میں کڑ لیتی نہیں نہیں کڑ لینا مزا آ رہا ہے کہ گیرلی میں بیٹی تھنڈی ہوا آ رہی ہے نا ابھی کچن میں ہوتی نا کھانا بنا لیتی آپ نے دیکھا ہے آپ نے وہ جو بنایا تھے نا بول اس کی ریسیپی شیئر کرنا وہ بہت مزگی بنیتے تو وہ بہی باجی آئی میں تو تو اس لیے میں نے ویڈیو ہی نہیں بنائی لیکن بہت مزگی تھے جی گائیس ہوگی آپ بہت جل دکھائیں گے کیسے بنایتے ہیں مومنن چاروں طرف چلاؤ جلدی ہاں پہ ابھی ہم نے ٹیمارٹر اور ہرمیٹس بھی ڈال دیئے ہیں اس کے اندر اس میں ہنڈے ڈالنا بات کر گئی ہمیں ہمارا خانہ بات کر گئی آپ لوگ یہیں دستر خان بچھا لے بس روٹی ڈالیا میں نے دھوئیے مہا پہ رکھو گئی یہ آلو اچھے سے گل چکے ہیں اور ٹیمارٹر بھی اچھے سے میش ہو گئے ہیں اس میں سارے اور اب ہم اس میں یہ دیکھیں انڈے ہم ڈالیں گے اس طرح سے اوپر بس ابھی رکھ جو تھوڑا سا ہلکی آنچ کرو اب یہ بس اسی پہ ایسا ہی پکے گا یہ ہم نے اسے توڑنا نہیں ہے مکس نہیں کرنا بس اس کو اسی طرح سے بلکل ہلکی آنچ پہ اچھے سے پکنے دینا بلکل ہلکا سا دم دیں گے تاکہ اچھا سے یہ انڈا پک جائے اور پھر اس کے اوپر صرف ہرے دھنے سے گارنشنگ کریں گے اور یہ لذیذ کسیم کا تیار ہو جائے گا اور اس طرح روٹی سے کھانے کے لیے یہ بہت ہی مزے کا لگتا ہے روٹی کے ساتھ کھائیں پرانٹھے کے ساتھ کھائیں جائے کریں دیکھیں ہمارا انڈے کا پوگینا تیار ہو گیا ہے پوگینا 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 کیا ہوتا ہے یہاں بھی یہ دیکھیں یہ تیار ہو چکا ہے ہمارے ہم نے ایک نئی ترکیب سے یہ ہم نے اس کو ملایا نہیں اور پیزی کی طرح ہم نے اس کو بنا دیا تو یہ بہت ہی اچھا لگ رہا ہے دیکھنے میں تو ہم کھا کے بتاتے ہیں کوئی کیسا بنا ہے یہ آپ کو توڑنا نہیں ہے اور بس یہ اسی طرح سے یہ پیس نکل جائیں گے آرام سے اور یہ نونسٹک فرائی پین میں بنائیں گے تو یہ بہت ہی آرام سے بنے گا اور یہ دیکھیں یہ بہت ہی چلو یہاں اب جلدی شاہب کھا کے اس کا ریویو دو جلدی شاہب کھا کے یہ دیکھیں جلدی شاہب کھا کے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ ضرور بنائی گا اور بچے بھی شوک سے کھا لیں گے اور بچے کوئی سے کچھ نیا کھا رہے ہیں پیزا کھا رہے ہیں ہم کسا بنایا کسا بنایا اگر آپ کو ہماری مزے کا لگ رہے ہیں تو اچھے اچھے چلائیں کریں اچھے اچھے سرسائب کریں اچھے اچھے کمن کریں تو ملتے ہیں ہم آپ کو پیزا کے ساتھ اپنے کے لئے اللہ حافظ مزا آگیا اچھے لڑکیو اگر ہمت ہے تو بنجیو گل پا اگر کمنٹ سکشنر پر پیزا کی تانا بنائے اچھا بنائے مزے دار مزا زب لوگ مزے دور مزے دور مزے دور رłum مزے دور